کبھی بھی بہرحال رکھ سکتے ہیں یاد رکھی اسی طرح جو ہے وہ کام جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں جن کو لوگ اومن مکرو یا روزے کو خراب کرنے والا سمجھتے ہیں مطلب غلط فہمی ان مسائل کے تعلو سے لوگوں کو ہوتی ہے اور لوگ اکثر سوال کرتے ہیں وہ کیا کیا پہلا بھول چوک سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں بھول سے کھا لیا بھول سے کھا لیا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اگر کسی نے روزے کی حالت میں کھا لیا بھول چک سے تو اللہ نے اس کے تقدیم میں رسک لکھا اللہ نے اس کو عطا کر دیا اور رسک روزے کی حالت میں بھی اس سے روزہ ضائع نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا کمزور نہیں ہوتا ورنہ بہت سائے لوگ کچھ کھا لیتے ہیں غلطی سے اور پھر چلو آپ کھا لو اس لئے کہ کھا لیے اس لئے کہ روزہ اب ہمارا توڑ گیا انجانے میں کھانے پینے سے غلط فہمی میں جس کو بلتے ہیں جانموش کہنے انسان نہیں ہوئی اپنے دن میں عادت ہے کوئی چیز چکتا ہے اٹھا لیتا ہے کھا لینے سے روزہ نہیں توڑتا فوراں تھوک دے کلی کلے اور موں کو ساف کر لے تو اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز باقی اور درست ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم مسوا کر سکتے ہیں مسوا یا برش کے تعلق سوئے سوال آتے ہیں تو یاد رکھئے موں کو آپ ساف کر سکتے ہیں اور مسوا کا کرنا تو بلکل درست ہے اور یہ صحیح بخاری کے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بھی مسوا کیا کرتے تھے تو آپ بلکل مسوا کر سکتے ہیں روزہ کی حالت رہا معاملہ برش کا تو اس معاملے میں یاد رکھیں اگر آپ دات ساف کرنے کے لئے برش کرتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سال لوگ پیسٹ ڈال کے کرتے ہیں اگر پیسٹ ایسا ہے جس کا ذائقہ جاتا نہیں ہے بعد میں تو پھر مت کیجئے آپ ایسا پیسٹ جو کلی کرنے سے رنسنگ کرنے سے نکل جاتا ہے الگ بات ہے لیکن موں میں ذائقہ کہیں دیر تک آرہا تھا تھوکتے تھوکتے آپ پریشان ہو جائیں گے یاد رکھیں لہٰذا پھر آپ صرف دات کو ساف کریں مسوا بہترین ذریعہ ہے داتوں کو ساف کرنے کے لئے اسی طرح گرمی کی شدت سے اگر سر پر پانی ڈال لے تو اس سے روزے میں کوئی کمزوری نہیں آتی بہت زیادہ گرمی اور پانی ڈال لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ روزی کی حالت میں تھے ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا تھوڑا پانی دور آپ نے سر کو بھیگایا تو اس سے پتہ چلا شدت گرمی کے وجہ سے سر کو بھیگا لینا اس میں کوئی برائی نہیں یا روزے میں کمزوری اس سے نہیں آتی بہت سائے لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں دھوپ کے وقت نہا سکتے ہیں کہ ہم اس لئے کہ پہلے نہ لینا چاہیے دھوپ کے وقت نہیں اس لئے کہ پھر تو روزے کی شدت کم ہو جاتی پانی ڈالنے سے آپ کبھی بھی روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں چاہے صبح چاہے دوپہ چاہے افتار سے پہلے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ضرورت ہے تب جائے آپ نہایں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی روزے میں کمزوری نہیں آتی اسی طرح سر میں لوگ سوال کرتے ہیں کنگی کرنا تیل لگانا کیا یہ روزے میں دوستے ہیں ہاں روزے کی حالت میں آپ سر میں تیل لگا سکتے ہیں کنگی کر سکتے ہیں آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں یاد رکھیں اسی طرح ایک سوال بہت زیادہ کسرت سے آتا ہے جو نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو میں کیا کروں تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اٹھے اور غسل لے لے اسی طرح ایک سوال آتا ہے کیا رات میں اگر بی بی سے ہم بستری کی ہو تو کیا سہر جب صبح اٹھ کے کروں تو وہ سہر میری درست ہوں گی بغیر غسل لیے کیا غسل ضروری ہے اور غسل لینے کے چکر میں کبھی سہر چھوڑ دیتے ہیں تو میں آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے وجہ سے نہیں بلکہ بستری کے وجہ سے بلکہ غسل جنابت آپ پر ہوتا اور آپ اٹھتے ہیں سہر کرتے سہر کے بعد غسل کرتے اور فجر کے لیے جاتے اس سے پتا چلا یہ بھی ہے آپ کے پاس اور اگر سو گئے نین میں صبح ہوتا ہے ایک عمومن اور نوجوان جن کی شادی نہیں بھی سو گئے احتلام ہو گیا پورا دن پریشان ہے روزے کا کیا ہوں روزے کا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ایک عمومن ایک اصول ہے روزہ کچھ جانے سے توٹا ہے کچھ نکلنے سے نہیں توٹا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا بہت سے لوگ سوال کرتے اور پورے روزے بھر تھوکتے رہتے ہیں تھوکتے کنٹی کیوں تو وہ بولے وہ اندر گیا تو روزہ توٹ جائیں گا کنٹیمیوسلی تھوکتے یا پھر میوکس بیماری کے وجہ سے کبھی کوئی وہ تھوک نہیں ہوتا لیکن گاڑا ہوتا لیکن وہ بلغم بھی نہیں ہوتا میوکس کہتے ہیں ناک میں آگا کھیش اور اندر چلے روزہ توٹ گئے ایسا نہیں ہوتا میوکس کیونکہ اندر ہی پیدا ہوتا اندر سے اندر چلا جاتا ہے تو بہرحال اس سے کوئی مسئلہ نہیں جو گلے میں چیز ہوتی ہے اندر چلے جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ کوئی اس میں مسئلہ اور کوئی حج نہیں اسی طرح